پاکستان کے آرمی چیف کی جانب سے کشمیری مسلمانوں کی مکمل حمایت اور ان پر ہونے والے بہارتی ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کیا جانا قابل تحسین اور بروقت اقدام ہے یقینا پاکستان کی اسکری قیادت کے اس انتبا سے بہارت پر دباؤ ضرور بڑھے گا اور وہ کشمیری مسلمانوں کے خلاف تشدد اور بربریت میں تیزی لانے سے قبل یہ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کشمیری مسلمان لا وارس اور بیار و مددگار نہیں ہیں جبکہ دوسری جانب خوش آئند بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے جس دو ٹوک انداز میں بہارت کو باور کرایا ہے اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ مسئلہ کشمیر کے حل کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے اور اس زمن میں گزشتہ سولہ سال سی جو جمعود تاری تھا وہ رفتہ رفتہ ٹوٹ رہا ہے دیکھا جائے تو مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف اٹل ہے اور اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ جب سے نرندر مودی برسر اقتدار آیا ہے اس وقت سے کشمیر مجبر تشدد اور صوفستائیت کے واقعات میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے مودی جس کا دامن ہی ماضی میں مسلمانوں کے خون ناحق سے رنگین ہے اس کو بھارت کے انتہا پسند متاسب اور ہندو طوا کے علم بردار طبقات کی برپور پشت بنائی حاصل ہے جبکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نسل پرست ہندو طبقات اس اشتیال انگیز انتہا پسندانہ اور غیر دانشمندانہ طرز عمل کے انجام کی پرواہ کیے بغیر حالات کو خاص رخ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یقیناً وہ رخ خود بھارت کے لیے بھی خوش انجام نہیں ہو سکتا لیکن نہ جانے بھارت پھر بھی یہ کیوں بور رہا ہے کہ پاکستان زبدست جہری قوت کی حامل ریاست ہے اور اس کی جدید دفاعی اور اسر حاضر کے تقاضوں سے ہم اہنگ جنگی صلاحیتوں کا لوہا دنیا بھی مانتی ہے جبکہ دنیا اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ بہارت کی غیر ذمہ داری اور غیر سنجیدگی کا خمیازہ ہے کہ آج خطہ دھکتے آتش فشاں کا روب دھار چکا ہے کیونکہ مسئلہ کشمیر اب محض علاقائی اور تاریخی تنازع کی صورت میں باقی نہیں رہ گیا بلکہ اس سے برامد ہونے والے اثرات و نتائج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں ویسال اردو حق کا راہی